موسیقی موسیقی اللہم بارک اللہ محمد وعلا آل محمد کما باردنا عنا ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید شرع کتاب الاشربا کل ہمارا اس کتاب کے حوالے سے شراب اس کی حرمت کے احکمات اور اس کی قرہت کے حوالے سے احادیث سے مبارکہ پرباد کا سلسلہ جاری تھا ہم نے دیکھا کہ کیسے شراب ان کی گھٹی میں رچی بسی تھی اور کیسے بتدریج احکمات آتے چلے گئے نئے حکم سے پشلا حکم منسوخ ہوتا چلا گیا اور پھر سورہ مائدہ میں اللہ نے اس کو رسو من عمل الشیطان فجتنی بوخو لعلکم تفلقون کا حکم صادر فرما کر شراب کی حرمت کا اعلان فرمایا کل کے نشست میں ہم نے بات کی کہ شراب صرف وہ نہیں ہے جو انگور سے بنائی جائے اس کے علاوہ بھی کل کچھ لوگوں نے بعد میں تذکرہ کیا کہ ہم نے یہ نہیں حدیث لکھ پائے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب کس سے بنتی ہے انگور سے خوش خجور سے شہد سے گندم سے اور جوہ سے تو کوئی آپ نے اس حدیث میں پانچ چیزوں کا نام جو ہے وہ لیا ہم نے ان میں سے بہت سی جو چیزیں ہیں ان سے بننے والی شراب کا نام جو عربوں کے ہاں مذکور تھا اس کا بھی تذکرہ کیا اگر کچھی کھجور اور خوشک کھجور جو ہے اس کو جب بھگویا جاتا ہے پانی میں تو اس کچھی یا اس خوشک کھجور کی مٹھاس اس پانی میں آتی ہے اور وہ ایک شربت بنتا ہے جس کو نبیز کہا جاتا ہے اور یہ شربت جو ہے وہ عربوں کے ہاں اس کو پینا مشروب کے طور پر اور فیام میں یہ طریقہ رائج تھا اور اس کے بعد جب یہ جیسے میں نے آپ کو کل فرمنٹیشن کا پروسس سمجھایا تھا سارا جب وہ جاری ہوتا ہے تو بسر اور تمر بسر اور تمر یہ کچھی کھجور اور جو خوش کھجور ہے اس کے حوالے سے مجاز ہے شراب کا اور پھر ہم نے فسیخ کا حوالہ دیکھا تھا اور اکثر کے نزدیک فسیخ جو ہے وہ خلیت ہے وہ خلیت ہے وہ مکسنگ ہے کچھی اور خوش کھجور کا پھر ہم نے دیکھا تھا کہ وہ شراب جو شہد سے بنتی ہے عصل شہد سے جو شراب بنتی ہے اس کے ہم نے دو نام دیکھے تھے فقا اور بطع با تاعین اور فقا اور منقع سے بننے والی شراب کو نقی کہا جاتا ہے نون قوف یا عین بہرحال ہم نے دیکھا تھا کہ جس سے بھی حدیث کے حوالے سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ شراب ہو کسی بھی چیز سے بنی ہو جب وہ اکل کو ڈھاپے گی یہ مشروع ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز جو خوش یا اکل کو ڈھاپے وہ سب کے سب چیزیں جو ہیں وہ حرام ہیں اور پھر ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ نشاہ ورشیز اگر اس کی کسیر تعداد کہا تھا کہ جو جو اور گندم سے شراب ہے اس کو مرض میم را زاں کہا جاتا ہے بہرحال اب آگے کے اگر تذکرہ دیکھیں تو میں نے آپ کو کل پورا پروسس جو فرمنٹیشن کا پروسس یا وہ جو گلنے سرنے روٹنگ کا پروسس جس کے ساتھ شراب بنتی یا بنائی جاتی تھی اور بنائی جاتی ہے وہ میں نے آپ کو سمجھایا تو اس حوالے سے یہ یاد رکھئے گا کہ بہت سے مشروبات کی وہ ابتدائی حالت جب ابھی وہ مشروب گلہ نہیں سڑا نہیں بدبودار اور متعفن نہیں ہوا اس ابتدائی حالت میں اس کو پینا یا اس کو نوش کرنا جائز ہوگا مثلا جیسے اگر خجور کو کچھی خجور کو یا پکیوی خجور کو خوش خجور کو چھوارے کو پانی وغیرہ میں ڈبویا جائے تو اس کی جو مٹھاس پانی میں ڈبے رہنے کی وجہ سے آئے گی وہ وہ شروبت وہ ابتدائی مراحل میں پینا جائز ہے اور ہم ہی آئیم آئکرام اور احادیث کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ چیز جو ابتداء میں ابھی وہ گاڑا نہ ہو وہ ابھی گاڑا نہ ہو اور اس کے اندر کسی قسم کی لیس یا رال کا معاملہ نہ آئے اور اس میں بدبو وغیرہ نہ آئے اور جوش نہ مارے تو وہ جائز ہے مخلب کہتے ہیں کہ نکی یا نبیز جب تک گاڑا نہ ہو اور وہ جوش نہ مارے تو وہ حلال ہے یعنی وہ ٹھک نہ ہو جائے اور وہ جوش نہ مارے یعنی اس میں ببلز وغیرہ اور بلبلیں یا جھاگ وغیرہ نہ آجائے تو وہ جائز ہے امام ابو حنیفہ کے نزیق یہ ہے کہ جب کسی ایسے مشروب میں جو کسی پھل وغیرہ سے بنایا یا اس کو ڈبونے سے بنایا جاتا ہے امام ابو حنیفہ کے نزیق جب کسی ایسے مشروب میں جھاگ آ جائے تو پھر وہ حرام ہے جھاگ آ جائے گاڑا ہو جائے یا وہ جوش مارے تو پھر حرام ہے محض انگور کا رس یا چھوارے یا خجور وغیرہ یا منقع کو پانی میں ڈبو کر نہیں لہ رہا اس کو پینا جائز ہے اور متفارق واقعات بھی آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بھگویا جاتا تھا اور اب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نوش فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حدیث مسلم میں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبیز بنایا جاتا تھا اور مشک میں بنایا جاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دن اور رات کو پیتے تھے ابو دعود میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے آتا ہے کہ ہم خجور کو خاص طور پر خوشک خجور یعنی چھوارے کو میں صبح کے وقت مشک میں پانی ڈال کر بھگوتی اور مشک کا مو بند کرتی ربی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو کھانا تناول فرماتے تو اس کے بعد اس کے اوپر کا پانی بھی پیتے تو گویا اس میں وہ جمیٹھاس تھی وہ ایک شربت ہو جاتا تھا تو کہتے ہیں جو میں نے چھوارے پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ کیا کیا جاتا تھا پھر یہ چھوارے رات کو بھگوئی جاتے تھے پھر یہ جو خوشکجورے اس کو رات کو بھگویا جاتا تھا اور جب صبح ہوتی تھی اور اب صبح کا کھانا کھاتے تھے تو صبح کے کھانے پر بھی پیتے تھے اور حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہم صبح و شام ان مشکوں کو دھو دیتے تھے تاکہ اندر اگر کوئی چیز رہ گئی ہے تو اس کے گلنے سرنے اور باقی کے مشروب کو بھی خراب کرنے کا امکان ہے تو کہتے ہیں کہ ہم صبح و شام ان مشکوں کو دھو دیتے تھے اسی طرح مستے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مشک میں چھوارے بھگوئے جاتے تھے آپ صبح پیتے تھے پھر آپ رات کو پیتے تھے اور پھر جب آپ شام کو پیتے تھے تو جو بچہ ہوتا تھا اپنے خادم کو دیتے تھے اور باقی کا بہا دیا جاتا تھا باقی کا بہا دیا جاتا تھا تو گویا ابن عباس اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے جو حدیث ہے کہ نکی نکی کا ایک دن منع نہیں پینے میں نکی وہ ہے جو منقے کو منقے کو پانی میں بھگونے کے بعد وہ بنتا ہے رس تو اگر وہ ایک دن پرانا ہو یہ نہیں دن اور رات کا تصور ہے صبح کا شام تک اور یہ آگلے دن صبح تک پیا جا سکتا ہے لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ضائع کرنے کا حکم دیتے تھے اور وہ جو مشکے ہیں ان کو بھی باقیتہ دھویا جاتا تھا تاکہ اس کے اندر کسی قسم کی وسرانڈ یا گلنے سرنے کا طریقہ اختیار نہ ہو باب نمبر چار باب رخصت دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برطنوں اور ضروفوں میں نہیں کے بعد حدیث نمبر 1936 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکوں سے منع کیا یعنی ان میں چھوارے کا شیرہ نکالنے سے منع کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ شب لوگ مشکے نہیں پاتے ہیں تو آپ نے رخصت دے دی اور آپ کو کہا کہ وہ بنائیں سوائے رال والے برطنوں کے یعنی جو روغن اور کلائی والے برطن ہیں ان کے اندر نہ بنائیں اس کی وظاہر جو ہے وہ خاص حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حدیث آتی ہے اس میں زیادہ ابو دعود میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ شیرہ بنایا کرو تامبے میں اور مرتبان میں نہ شیرہ بنایا کرو یعنی پھلوں کا جو رس وغیرہ یہ جو تمستہ بناتے ہو بھی گونے سے یا اس کے ارک سے اس کے رس سے نہ شیرہ بنایا کرو تامبے میں اور مرتبان میں اور کھجور کی لکڑی کے کرے دے ہوئے برطن میں اور چمڑے کے برطنوں میں اور اس کے غیر برطنوں کے درمیان فرق یہ ہے تو لہٰذا پہلے آپ نے چمڑے کے برطنوں یعنی مشکوں سے بھی منع کی اور پھر کہا گیا کہ لوگوں کے پاس بہت سی مشکیں نہیں ہیں تو بھر آپ نے مشکوں کی اجازت دے دی اور یہ جو برطن تھے تامبے کے مرتبان وہ جو رال والے روغنی برطن تھے اور یہ کھجور کی لکڑی یا قدو سے کرے دے ہوئے برطن تھے آپ نے ان سے منع کر دیا یہ کیوں منع کیا گیا اصل میں ان دوسرے برطنوں روغن برطن یا قلعی والے برطن یا رال والے برطن یا قدو سے تراشے ہوئے برطن یا پھر اسی طرح مرتبان یا تامبے کے برطن اور چمڑے کے برطن یعنی جو مشک وغیرہ ہے اس میں بنیادی فرق کیا ہے چمڑے کے برطن جو نے آپ کو بتایا تھا کہ شراب کے قشید کرنے اور شراب کے بنانے میں ایک لازمی مرحلہ کیا ہے کہ جس جگہ میں اس رس کو یا اس شیرے کو بند کیا جاتا ہے اس میں ہوا کا داخلہ نہ ہو چمڑے کے جو برطن ہے جیسے مشک وغیرہ ہے جو چمڑے سے بنتا ہے اس میں سوراخ ہوتے ہیں مسام ہوتے ہیں تو گویا کچھ نہ کچھ ہوا آتی جاتی رہتی ہے لہٰذا اس حوالے سے ان کے اندر وہ شراب کی سرانڈ کے معاملے یا شراب کے اندر وہ شرانڈ یا اس کے اندر جھاگ وغیرہ آنے کا جو عمل ہے اس میں ذرا تاخیر ہو جاتی ہے اور ویسے بھی اگر اندر والا شیرہ مشک وغیرہ کے اندر والا شیرہ جو ہے اگر وہ خراب ہو جائے گا اور وہ متغیر ہو جائے گا اور وہ نشاور ہو جائے گا یعنی اس کے اندر جھاگ وغیرہ آ جائے گی تو وہ پھولے گا اور اس کے ساتھ کیا امکان ہے کہ وہ مشک جو ہے وہ پھٹ جائے گی تو گویا اس قسم کے برطن کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور اس حکمت سے بھی دے دی کہ لوگوں کے بہت زیادہ مشکیں وغیرہ نہیں تھی اس حکمت لوگوں کے لیے آسانی کے لیے اور ویسے بھی اس میں چونکہ نشاہ آور برطن ایسا نہیں تھا کہ اس کے اندر نشاہ اتنی جلدی سے آسانی سے آ جائے تو لہٰذا اس میں آپ نے برطنوں کی اجازت دے دی شراب مشروب بنانے کی باقی برطنوں میں آپ نے اس کی منحی فرما دی باب نمبر پانچ بیچ بیان کے جو شخص دیکھتا ہے کہ نہ ملائے وہ کچھی خجور کو اور خوش خجور کو جب وہ نشاہ لانے والی ہوں اور نہ وہ ٹھہرائے دو سالوں کو ایک سال حدیث نمبر نائنٹین تھرٹی سیون حسد ابو قدانہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جمع کیا جائے درمیان خوش اور کچھی خجور کے یعنی خلید کو منع کیا آپ نے جمع کرنا خلید کو منع کیا اور درمیان خوش خجور اور منقع کے اور چاہیے کہ ہر دونوں میں سے جدا جدا بھگوئی جائے آپ نے دونوں قسم کی خجوروں کو الگ الگ بھگو کر ان کا شربت پینے کی اجازت ہوتی ابھی میں نے بتایا کہ ابتدائی سٹیج میں جب وہ صرف شربت ہے نہ گاڑا ہوتا ہے نہ لیس چھوڑتا ہے اور نہ ہی اس کے پر کوئی جھاگ وغیر آتی ہے تو شربت کی اجازت ہے لیکن شربت اس کی اجازت ہوگی جس میں دو قسم کی خجوریں یا خجوریں یا منقع یا کوئی دو چیزیں جو ہیں وہ شراب بنانے والی ان کو مکس نہ کیا جائے اور اس میں حکمت اگر ہم سائنٹیفکلی بھی دیکھیں اور بائیولوجکلی بھی دیکھیں تو آن سائنس بھی بتاتی ہے کہ اگر دو ڈیفرنٹ چیزوں کو آپس میں مکس کیا جائے تو ان کے گلنے سرنے اور ان کی فرمنٹیشن کا پروسس جو ہے وہ ایکسلریٹ ہو جاتا ہے فرمنٹیشن جو ہے وہ ایکسلریٹ ہو کے وہ جلدی ہو جاتی ہے تو لہٰذا آپ نے منع کیا کہ دو کوئی کٹھا مکس نہ کیا جائے حدیث میں اس کی وضاحت کیلئے ایک حدیث آتی ہے مسلم میں حضرت ابو سائید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم میں سے نویز کو پینا چاہے جو تم میں سے نویز کو پینا چاہے تو اس سے چاہیے کہ پیئے منقع کو تنہا یعنی صرف منقع کی نویز اور شربت پیئے پیئے منقع کو تنہا اور خوشک کھجور کو تنہا اور کچھک کھجور کو تنہا یعنی الگ الگ کو پانی میں ڈبو کر یا ان کا رس نکال کر الگ الگ پھلوں کی نویز تو پی جا سکتی ہے لیکن ان کو مکس کر کے خلیت بنا کے پینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا شراب کے بیانے میں احکامات کے بعد جب واضح طور پر منع ہی آگئی کہ کون کون سے شراب ہے کب پینی ہے کیوں نہیں پینی کیسے پینی ہے کیا خرمت ہے یہ سارے تصورات کے بعد جب اتنی نو اور ڈونٹ آگئی شراب کی تو جب شراب نہیں پینگے تو پھر کیا پینگے دودھ الٹرنیٹیف مشروب ہے باب نمبر چھے باب دودھ پینے کے بیان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے پیٹوں میں سے گوبر اور خون کے درمیان میں سے ساف ستھرہ دودھ تمہارے لئے کیسا دودھ جو بہت لذت والا ہے شاربین پینے والوں کیلئے بڑائی ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدار اور لذت والا مشروب اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں پلاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ آیت اور ویسے بھی اللہ کی یہ مخلوق اور اللہ کی تخلیق اور اللہ کا رزم یہ دودھ کا انام اللہ کی ذات کی اور اس کی صفات کی بڑی صبردست پہ اچان ہے میں کئی دفعہ کہتی ہوں اور محسوس بھی ایسے کرتی ہوں کہ یہ جو گائیں بھیسیں اور یہ دودھ دینے والے جانور ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس خالقہ کے تا بڑا مجزہ ہے نا یہ گائے بکریاں اگر میں ان کو یہ کہوں کہ یہ چھوٹے چھوٹے موبائل مülک پلانٹس ہیں تو کیا خیال ہے غلط ہوا یہ کمنٹ چھوٹے چھوٹے موبائل ملک پلانٹس ہیں چلتے پھرتے موبائل پلانٹس ہیں آج بڑی سی فیکٹری بنتی ہے تو وہ تو ایک ہی جگہ پہ رہتی ہے یہ چھوٹے چھوٹے چلتے پھرتے ملک پلانٹس ہیں جہاں چھلتے ان کو لے جاتے ہیں جہاں ہنگتے ان کو پہنچا دیتے ہیں اور پھر دیکھیں کتنا سبردست ہے میرے رب کا بنایا ہوا یہ موبائل ملک پلانٹ کوئی دنیا کا کوئی دنیا کی فیکٹری کوئی دنیا کی انڈسٹری ایسے پروڈکشن نہیں کرتی یہ اللہ کا موجزہ ہے اس خالق کا موجزہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک طرف سے بھوزہ ڈالا جاتا ہے ایک طرف سے چارہ ڈالا جاتا ہے اور نکلتا کیا ہے دودھ بن کے نکل آتا ہے یہ میرے خالق کی تخلیق ہے اور یہ اللہ ہی کر سکتا ہے آج کوئی فیکٹری ایسی دکھائے کہ ادھر سے بھوزہ اور ادھر سے چارہ اور ادھر سے ویسٹ چیزیں ڈالی جائیں اور بسکٹس بن کے نکل آئے یا جوسز بن کے نکل آئے نہیں ہوتا نا جو چیز ڈالی جاتی ہیں اسی سے ملتی چھولتی چیز بن کے نکلتی ہیں تو یہ اللہ سبحانہ تعالی کی تخلیق کا یہ گائیں یہ بھیسیں اور ان کے جسم سے نکلنے والا یہ دودھ اللہ کا زبردست انام بھی ہے اس کا زبردست اتیہ بھی ہے اور سب سے بڑھ کے اس خالق کی تخلیق کا ایک زبردست موجزہ بھی ہے دیکھنے والوں کے لیے اس میں اللہ کی ذات اس کے صفات اس کی محبت اس کے اختیارات اس کی قدرت اس کے کمالات کی زبردست پہچان بھی ہے متفارق حدیث دودھ کے حوالے سے آتی ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی ان کی روایت سے حدیث ہے کہ میں راج کی رات پر آپ کے سامنے دو پیالے لائے گئے تھے کل بھی میں نے آپ کو حدیث پڑھائی تھی کہ کچھ ہوایات میں آتا ہے کہ جب آپ براغ پر سفر کر رہے تھے کچھ ہوایات میں آتا ہے کہ جب آپ براغ پر سفر کر رہے تھے تب اور کچھ ہوایات میں آتا ہے کہ جب آپ بیت المقدس میں تھے تو تب آپ کے سامنے دو پیالے لائے گئے تھے اور آپ نے کیا پیا تھا آپ نے شراب کے پیالے کی طرف ہاتھ بڑھانے کی بجائے دودھ کا پیالہ لیا تھا اور اس کو نوش فرمایا تھا اسی طرح حضرت عم الفضل کی روایت سے یوم عرفہ کے دن کا واقعہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ لوگوں کو اس بات پر شک تھا کہ یوم عرفہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں روزہ رکھا ہے کی نہیں رکھا تو صحابہ اور صحابیات نے کیا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیریکٹلی پوچھے پوچھنے کی بجائے کہ آپ کا روزہ ہے کی نہیں حضرت عم الفضل نے کیا کیا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدمت میں ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا اور آپ نے اس کو پکڑا اور آپ سواری پتے ہیں اور آپ نے اس کو نوش فرمایا اور یوں سب ساتھیوں کو پتا چل گیا کہ آپ نے روزہ نہیں رکھا ویسے بھی پتا چل رہا ہے کہ عزمانے کا کتنا صحیح طریقہ ہے اور عدب اور احترام کتنا زیادہ ہے اور بے جا کے سوال نہیں ہے اور پھر یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کتنا پسند تھا اور یہ باہر کے پتا چل رہا ہے کہ یوم عرفہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں روزہ نہیں رکھا تھا حدیث نمبر 1938 حضر جابر بن عبداللہ رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ ابو حمید وہ ایک نالے کا نکی جو ہے وہ ایک نالے کا نام ہے تو اس سے دودھ کا پیالہ لائے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تو انہیں اس کو ڈھاکا کیوں نہیں اگرچہ اس پر ایک آڑی لکڑی ہی رکھ دیتا حضرت ابو حمید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکی سے نکی ایک جگہ ہے جہاں پہ ایک پانی کا نالہ وغیرہ بہتا ہے تو وہاں پہ ان کا گھر تھا یا ان کے جانور اور مویشی تھے تو وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دور سے آپ کی توازوں کے لیے اور آپ کی خاطر کے لیے اور آپ کی خدمت میں دودھ کا پیالہ پیش کیا تو وہ بے شک انکورڈ ہی لے آئے اس کو کورڈ نہیں کیا ہوا تھا مشروب کے برطن کو تو آپ نے فرمایا کہ تو نے اس کو ڈھاک کیوں نہیں دیا یعنی اگر کوئی تھالی کوئی اور چیز تیرے پاس ڈھکن وغیرہ اس کو ڈھاکنے کیلئے نہیں تھا تو کوئی لکڑی کا ٹکڑا ہی آڑا سا کر کے اس پر رکھ دینا تھا گویا پینے کے برطن کے اندر جب مشروب ہو یا کسے برطن کے اندر مشروب ہو تو پینے سے پہلے اس کو ڈھاکنا حدیث کی تاقید ہے اور متفارق حدیث میں یہ واقعہ جو ہے وہ بہت زیادہ دفعہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ فرمایا ہے کہ جب تم رات ہو جائے اور رات کو سونے لگو تو اپنے برطنوں کو ڈھاک دیا کرو تو لہٰذا یہ پینے والے برطنوں کے حوالے سے عدب اور سلیکہ اور ویسے دودھ کی پسندیدگی کے حوالے سے حدیث آتی ہے حدیث نمبر نائنٹین تھرٹی نائن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عن سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹنی تازہ جنی ہوئی بہت دودھ دینے والی کتنا اچھا صدقہ ہے اور خیرات ہے اور خوب دودھ دینے والی بکری وہ جو صبح بھی ایک برطن دودھ بھر کے دیتی ہے اور شام کو دوسرا برطن دودھ بھر کے دیتی ہے تو آپ نے ان دونوں کا دذکرہ کیا کہ یہ کتنا اچھا صدقہ اور خیرات کا طریقہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرف بھی مائل کیا جا رہے ہیں اور خرچ کرتے وقت اچھی چیزیں خرچ کرنے کی طرف مائل کیا جا رہے ہیں اور کیا کس چیز کو اچھا سمجھا جا رہے ہیں خوب دودھ دینے والی تازہ جنی ہوئی موٹی تازی تازہ جنی ہوئی جس کا دودھ فریش ہوگا اس کو اس کو بہترین صدقہ یعنی اللہ کی راہ میں جب دو تو ناکس برا ردی ناکارہ نہ دو امدہ اور بہترین دو اور صرف امدہ اور بہترین کی تاقید نہیں کی امدہ اور بہترین کی نشاندہی بھی کی اب ایسے بھی کیا پتا چل رہا ہے دودھ اور دودھ دینے والا جانور یہ پسندیتا ہے اور بہت ہی محبوب جیزوں میں سے ایک ہے اور دودھ کے حوالے سے وہ حدیث بہت پیاری ہے حضرت ابن عباس عزی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے ہم نے اس کا کچھ حصہ پہلے پڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اور پھر جب آپ نماز کیلئے اٹھے تو آپ نے کلی فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ کلی میں نے کس لی کی تھی اس دودھ کی چکنائی کی وجہ سے دودھ کے اندر چکنائی ہوتی ہے اس کی بالائی وغیرہ اس کی جو کریم ہوتی ہے اس کے فیٹ کنٹینٹ کی وجہ سے اس کے اندر چکنائی ہوتی ہے تو اس چکنائی کی جو چکناہٹ ہے اس کو دور کرنے کیلئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پینے کے بعد وضوط تو نہیں کیا لیکن صرف کلی کی یہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یہ کیا جا سکتا ہے اور کرنا مستخب ہوگا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبہ نے اسے روایت کیا قطادر سے کہ انس رسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدرہ کے پرلے سرے یعنی بیری کے درخت کا مجھے نمودار ہوا تو مجھے کیا نظر آیا میں نے وہاں پہ چار نہریں دیکھی میں نے وہاں پہ چار نہریں دیکھی دو نہریں کھلی تھی اور دو نہریں چھپی تھی کہتے ہیں کہ بہرحال کھلی نہریں سونیل اور فرات ہیں اور بہرحال چھپی وی دو نہریں بہشت کی دو نہریں ہیں پھر تین پیالے میرے سامنے لائے گئے ایک پیالے میں دودھ تھا ایک پیالے میں شہد تھا اور ایک پیالے میں شراب تھا میں نے وہ پیالہ لیا جس میں دودھ تھا اور میں نے جب دودھ پیا تو مجھے کہا گیا آپ نے پیدائشی دین پایا ہے یعنی دینیں فطرت پایا ہے اور تیری امت نے بھی وہی دین پایا ہے لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہشت میں دودھ کی شراب کی نہروں کو دیکھنا آپ کو پتہ ہے کہ جنت میں جو نہریں ہیں چار قسم کی نہروں کا تذکرہ ہے صاف نتی پانی کی نہریں جو نہ بدبودار ہوتا ہے اور نہ متعفن ہوتا ہے اور پھر ایسا دودھ جس کا ذائقہ نہیں بگڑتا اور شہد اس کے اندر کوئی گندگی نہیں ہے اس کے اندر کوئی ویکس کے کوئی موم کے جو شہد کی مکھی ہے اس کے چھتے کے کوئی حصے نہیں ہے شہد کی مکھی کے جسم کے کوئی آزائیں ساپ ستھرا نکھرا ہوا شہد اور کس کی اور شراب کی وہ شراب جس میں نہ بدبود ہے نہ اس سے خوش خراب ہوتی ہے جس کا ذائقہ بھی اچھا ہے اور جو عقل کو بھی نہیں ڈھاپتی چار نہروں کا تذکر ہے اور ویسے بھی ہمیں عدیث بتاتی کہ جو چار مشروبات کی نہریں یہ کیا ہیں جنتیوں کا حوالہ پتا چلتا ہے کہ جنتی کیا کریں گے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ازن اور اجازت ہوگی کہ وہ چھوٹی چھوٹی نہریں کہ وہ اپنی خدالوں اور اپنے بیلچوں کے ساتھ ان بڑی نہروں میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال کے اپنے جنت کے محلات کی طرف لے جائیں گے ان کو اجازت ہوگی کہ جو مین سٹریمز ہیں اس سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال کے یہ چاروں مشروبات کی نہریں جو ہیں وہ اپنے گھر میں لے جائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جنت کے نظارے ہماری آنکھوں میں سما جائیں اللہ ہمارے دلوں میں گھر کر جائیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان مشروبات کا اور جنت کی ان شرابوں کا حریص بنا دے باب نمبر سات پینا دودھ کا ساتھ پانی ملا کر یہ کیا معاملہ ہے حدیث آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو یہ تصور ملے گا کہ دودھ میں پانی ملانا جائز ہے یہ کس کے لیے یہ اس حالت کے لیے پلانا جائز ہے جو شخص اپنی مرضی سے ملانا چاہتا ہے یہ بیچنے کے لیے بے اور سودے کے لیے جو دھگے کی شکل میں کیا جاتا ہے یہ اس کے جائز ہونے کا تصور نہیں ہے یعنی دودھ میں پانی ملانا جائز ہے اگر پینے والا خود دودھ کو پتلا کرنے کے لیے یا اس کے ٹیسٹ کو پسند کرتا ہے پانی کو دودھ ملائے وے ٹیسٹ کو پسند کرتا ہے تو یہ پینے والے کی اپنی مزی اور اس کی خواہش اور چاہت کے مطابق ہو سکتا ہے لیکن ایک دودھ فروش جو ہے وہ اپنے سودے اور اپنی بے کی کیفیت کے لیے پانی ملا کر دودھ کی اماؤنٹ کو بڑھا کر زیادہ مال کمانے کی چکر میں کیا گیا تو یہ کیا ہے یہ باطل طریقے سے مال کمانا ہے یہ بیمانی دھوکہ فروڈ جھوٹ اور کیا ہے یہ دغا ہے یہ دغا ہے تو لہٰذا اس چیز میں جائز نہیں ہے یہ اس شخص کے لیے جو اس کو اپنی مرضی اور اپنی رضا کے لیے اور اس کی تاثیر کے حوالے سے پیتا ہے اس میں ایک واقع ہے تو حضرت انس وضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گھر تشریف لے گئے تو انہوں نے ایک پیالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی اور دودھ کا ملا ہوا ایک پیالہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود نوش فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب حضرت ابوبکر سے دیگھ بیٹھے تھے اور ان کی بائیں جانب ایک بددو بیٹھا تھا ایک گھوار شخص بیٹھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے سے دودھ اور پانی جس میں مکس تھا آپ نے اس کو پیا اور پھر خود پینے کے بعد آپ نے دائیں جانب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا پیالہ دیا اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھوار کو پیالہ دودھ کا جو ہے وہ نوش فرمانے کے بعد دیا ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جو دائیں جانب ہیں یا جو دائیں ہاتھ ہیں اس کی فضیلت ہر حوالے سے موجود ہے اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب کوئی باری کا معاملہ کریئٹ کیا جاتا ہے یا کوئی چیز سرگولیٹ یا روٹیٹ کرنے کا معاملہ کیا جاتا ہے تو آغاز کرنے والے کے دائیں جانب سے وہ سلسلہ جو ہے اس کو جاری کیا جاتا ہے دائیں جانب بیٹھنا عزت اور احترام کا طریق ہے عربوں کے ہاں اور ویسے بھی یہاں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی ان کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے اور پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی برتر میں سے ایک سے زیادہ لوگ پی سکتے ہیں جھوٹھا کھانا یا کسی کا چھوڑا وہ مشروب یعنی جھوٹھا پینا یہ شریعت میں منع نہیں ہے بلکہ یہ آجزی اور انکساری بھی پیدا کرتا ہے تکبر کی نفی بھی کرتا ہے زندگی میں کچھ سادگی بھی لاتا ہے اور مساوات اور برابری کا درس بھی دیتا ہے یعنی وہ اونچ نیچ اور تکبر اور تفاہر کو نکال کے ایک مکسنگ ان اور ایک اپس کے محبت اور تعلق جو ہے اس کو برپا کرنے کا طریقہ بھی ہے حدیث نمبر 1940 یہ جو دودھ کے ساتھ بانی پلانے کا حوال ہے اس میں واقعہ آ رہے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انساری مرد کے گھر تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی کچھ ساتھی یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی ان بھی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے مخاطب کر کے فرمایا کیا تمہارے گھر میں رات کا پانی رات کا بسی پانی ہے تو ہمیں پلاؤ ایک بات یہ سمن میں آ رہی ہے کہ جب ایک مہمان کسی میزبان کے گھر جائے تو اسے اپنی ضرورت اپنی حاجت کی چیز کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یہ کیا ہے بے جا کا تکلف پسندیدہ نہیں زندگی میں بے جا کا تسنو artificiality اور بے جا کا تکلف پسندیدہ نہیں ہے جس چیز کی حاجت ہے جس چیز کی طلب ہے اس کو اپنے میزبان سے مانگ لینا مہمان کا حق بھی ہے اور اس کے لئے جائز بھی ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے اور ویسے بھی جیسے وہ واقعہ پیش آتا ہے نا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا ان کے ولیمے کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دودھ کا پیالہ جو ہے وہ پیش کیا تھا تو حضرت زینب نے ایک شرم کسی کیفیت میں انہوں نے اس کو پینے سے انکار کر دیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا فرمایا تھا زینب بھوک اور جھوٹ کو جھمانا کرو کہ بطلب اگر تمہیں حادثت ہے تو بھر تم غلط بھیانی کیوں کر رہی ہو بھوک تمہیں ہے بھوک تمہیں ہے اور بسی بھی دودھ ایسا مشروب ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اتنا پسند تھا کہ آپ کی ہاں انکار کرنے کا تصور دودھ کے پیالے کے لئے نہیں ہے نا تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیکھیں نا میراج پہ پیش کیا گیا وہاں آپ نے لے لیا وہ یوم عرفہ پہ پیش کیا گیا وہاں آپ نے لے لیا تو جب حضرت زینب کو پیش کیا حضرت زینب رضی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی نومل سی ایک بات کہی نا یہ ایک آرٹیفیشل اور ایک تسنو اور ایک بناوٹ کا سا طریقہ جو تمہیں بھوک بھی ہے اور دودھ کی تو ہر وقت طلب بھی ہوتی ہے اور دودھ اگر پیش کیا جائے تو لینے پہ دل بھی ہوتا ہے تو تم نے یہ بناوٹ کیوں کیا ہے کہ اپنی بھوک کو غلط طریقے سے چھوپا کے غلط بیانی بھی کی ہے تو لہٰذا اگر ضرورت اور حاجت ہو تو میمان میزبان کے گھر جا کے مانگ بھی سکتے ہیں مطالبہ بھی کر سکتے ہیں اور اگر اس کو کوئی چیز پیش کی جائے تو ویسے بھی پسندیدہ اور اس کا کرینہ ہے کہ اس کو قبول بھی کرنا چاہیے اور دوسری بات ہے کہ بے جا کا جھوٹ بول کے تسنو اور بناوٹ سے بچنا بھی چاہیے بہرحال آپ نے وہ رات کا پانی اور پھر یہ رات کا بھاسی پانی کیوں مانگا کیونکہ آپ کو بتا کہ اس زمانے میں یہ نل وغیرہ اور اس قسم کی چیزیں تو فریش وارٹ ٹیپس وغیرہ تو تھے نہیں کوئی وارٹر ہے جب وہ ایس بھی نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اُس دور میں جب وہ اتی سادگی فریج بھی نہیں تھے فریزر بھی نہیں تھے تو یہ رات کا بھاسی پانی اس لیے بھی مانگا کہ مشکیزیں وغیرہ میں جو پانی اوور نائٹ رہتا ہے ایک تو وہ تھنڈا ہو جاتا ہے ایک تو وہ تھنڈا ہو جاتا ہے دوسری بات یہ کہ بہت دیر جب وہ پانی کسی برتن میں رہتا ہے تو اس کے اندر اگر کوئی سیٹل ہونے والے کوئی پارٹیکلز یا کوئی اس قسم کی چیز ہے تو وہ سیٹل ہو کے نیچے بیٹھ جاتی ہے اور وہ نتھر کے پہلے سے زیادہ ساف ہو جاتا ہے تو رات کا بھاسی پانی آپ نے اس لیے مانگا کیونکہ وہ تھنڈا ہوگا وہ تازہ ہوگا اور دوسری بات یہ کہ وہ کیا ہوگا وہ بقدرے ساف ہوگا تو اس لیے بھی پتا چلتا ہے کہ گرمی کے موسم میں تھنڈا پانی پینا منع نہیں ہے یا یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز کھانے میں پینے میں مشروبات میں اس کو طلب کرنا یہ بھی کوئی دین سے کوئی دور یا کوئی زخط کے خلاف رویہ نہیں ہے کسی کو تھنڈا پانی پسند دے جائز بھی ہے سنت کے مطابق بھی ہے اور یہ کوئی غیر دینی سا رویہ بھی نہیں ہے بہرحال آپ نے وہ رات کا پانی اور اسے رات سے زیادہ کبھی نہیں آپ نہیں مانگا نا بہترین ہوگا جو اوور نائٹ ہوگا کہتے ہیں کہ تمہیں بس رات کا باسی پانی ہے تو ہمیں پلا اور نہیں ہے تو ہم مو لگا کے نہر سے پی لیتے ہیں قرآن ہم مو لگا کے نہر سے پیتے ہیں قاف رائن اس کا مطلب ہے کہ بغیر برطن یا ہاتھ کے پانی پینا کسی چیز سے پانی کے سورس یا پانی کے بہتے ہوئے کسی ذریعے سے ہاتھ یا برطن کے بغیر پانی پینا کیا یہ جائز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تو کہا کہ پھر ہم نہر کو بہتے ہوئے پانی کو مو لگا کے پی لیتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ایک حدیث آتی ہے ابن مانچہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عمر کو ابن عمر کہتے ہیں کہ ہمیں ایک حضب سے گزرے اور ہم اپنے مو سے پانی پینے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مو لگا کے مت پیو بلکہ ہاتھ دھو کر اپنے ہاتھ سے پیو مو لگا کے نہ پیو بلکہ ہاتھ دھو کے اپنے ہاتھ سے پیو لیکن یہ جو ابن مانچہ نے یہ حدیث کوٹ کی اس کی سنت ضعیف ہے اس کی سنت ضعیف ہے اور کچھ کے نزدیک یہ ہے کہ ڈائریکلی سوڑ سے پانی پینا بغیر ہاتھ کے یا برطن کے یہ کچھ فیل چوپائیوں کا سو ہے چوپائیوں کا سا فیل ہے تو لہذا اس کو بھی نہ پسند کیا ہے لیکن بہرحال یہاں سے پتہ چل رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمایا قرآن تو لہذا یہ جائز ہے اگر کوئی برطن نہیں ہے یا کسی وقت یہ چیز طریقہ اڈاپٹ کرنا ضروری ہے تو اس کو کیا جا سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہا کہ تازہ پانی دو تو وہ مرد پانی اپنے باگ کو لگا رہا تھا تو وہ پانی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پورے باگ کو سہراب کر رہا تھا تو وہ جب درختوں کے پاس پہنچا اس کا پانی پہنچا تو اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے پاس رات کا پانی ہے تو آپ میرے خیمے میرے چھپر کی طرف چلیں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق رسی اللہ عنہ کو لے کر اپنے چھپر کی طرف اپنے خیمے کی طرف چلا گیا اس نے ایک پیالے میں پانی ڈالا اور جو اس کی اپنی گھرے لوخان کی بکری تھی نا اس کا اس نے دودھ دوہا اور اس پیالے کے اندر اس نے وہ تازہ بکری کا دودھ جو ہے وہ ڈال دیا اور پھر یہ پانی کے پیالے بجرات کا بیاسی پانی تھا جو تھنڈا تھا اس کے اندر یہ تازہ نکلا ہوا دودھ اس نے ڈالا اور یہ پیالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے مطالبے پر مہمان نوازی کے لیے پیش کیا کہ کیا رویہ مہمان کے مطالبے پر میزبان کا خیال رکھنا یہ میزبان کے لیے ایک سنت اور ایک پسندیدہ عمل ہے کہ میمان اگر کسی چیز کا مطالبہ کرے اور میزبان کے پاس وہ چیز ہو تو اس کو دل کی تنگی اس کو بخل حرس حوص کر کے اس کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے بلکہ کیسے پیش کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو صرف رات کا بیاسی پانی مانگا تھا اس شخص نے کیا کیا اس نے اس میں دودھ بھی ملا دیا یہ احسان ہے جو مطالبہ کیا گیا تھا اس سے بڑھ کر دینا یہ میمان نوازی کا طریقہ میں نے آپ کوئی سنے میں بتایا تھا کہ انساری جو ہے وہاں میمان نواز تھے انساری جو ہے وہاں میمان نواز تھے اور اسی انساری کی میمان نوازی کا طریقہ اب اسے بھی دیکھیں کہ میمان نوازی میں کتنی سادگی ہے کوئی complicated چیزیں نہیں ہیں اور پھر میمان نوازی کے اندر فطری قدرتی مشروعات کو استعمال کیا جا رہا ہے آج ہمارے ہم میمان نوازی کے طور پر جب تک پیپسی اور وہ سارے یہودی ڈرنکس اور پروڈکٹس نہ ہو تب تک نہ میمان خوش ہوتا ہے نہ میمان کے بچے خوش ہوتا ہے اتنا زیادہ ان چیزوں کو توازوں میں ڈال دیا گیا کہ جاتے سار بچے بھی کہتے ہیں وہ کالا پانی کب آئے گا وہ پیپسی کب آئے گی تو بچے بھی منتظر ہوتے ہیں آج ہمارے میمان نوازی کے طریقے جو نا وہ قدرت اور فطرت کے طریقوں سے اور ان فریش اور ہیلدی چیزوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں بہرحال بہت سادگی سے میمان نوازی کی لیکن جتنا میمان نے مطالبہ کیا تھا تو اسے بڑھ کے میمان نوازی کی گئی اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پینے والے یہاں پلانے والا دودھ میں پانی کو ملایا جا سکتا ہے اور دودھ اور پانی کا ملا ہوا مشروب پینا سنتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں آپ دیکھیں کہ بہت سے موقع پر کھانے والی چیزوں میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزوں کو ملا کے کھاتے تھے دو پھلوں کو ملا کر کھاتے ہوئے نظر خجور کو اور ککڑی کو خجور کو اور تربوس کو زدائشہ نے کھایا تاکہ ان کا جسم موٹا تازہ ہو جائے اور یہاں پہ آپ دو مشروبات کو بھی ملا کر پیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ یہ دودھ جو ہے نا جو تازہ دودھ نکلتا ہے اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے اور تھنڈا پانی جو اس کی تاثیر کیا ہے سرد ہوتی ہے تو تھنڈے پانی کی سردی اس تازہ دودھ کی گرمی کو ختم کرتی ہے مٹاتی ہے اور اس کی تاثیر موتدل ہو جاتی ہے آپ دیکھیں کہ حدیث میں کتنے طب کے اور کتنے پریکٹیکل سائنٹیفک اور میڈیکل ٹپس ہیں تو لہٰذا یہ کس کو پلایا جا رہا ہے یہ کوئی دغا دینے کیلئے نہیں ہے یہ سرم ایمان نوازی کے طور پر اور یہ جائز ہے اور ویسے بھی یہاں یہ یاد رکھئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی بھی موقع پہ تازہ خجوریں پیش کی گئیں تھنڈا پانی پیش کیا گیا یا اس قسم کی مشروبات پیش کی گئے تو آپ کیا فرماتے تھے آپ فرمایا کرتے تھے قیامت کے دن منعم سے اس کی نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا ایسے سادے اور سمپل میمان نوازی اور ان مشروبات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نعمت رکھنے والے شخص کو یہ یاد دہانی کروانا کہ منعم سے نعمتیں دیے جانے والے کو قیامت کے دن اس کی نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی ان کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالی اپنے بندے سے پوچھیں گے کیا میں نے تجھے تندرست نہیں کیا تھا اور کیا میں نے تمہیں سرد پانی سے سہراب نہیں کیا تھا کیا میں نے تمہیں تندرست نہیں کیا تھا اور کیا میں نے تمہیں سرد پانی سے سہراب نہیں کیا تھا اللہ حاسبنا حساب یسیرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نے بہت سی نعمتیں دیئیں لاکھوں کروڑوں نعمتیں دیئیں اللہ صحیح اعزا سے نواز آئے اللہ صحیح اعزا والی اعلادوں سے نواز آئے اللہ تندرستی صحت سے نواز آئے طاقت قوت سے نواز آئے جسم میں قوت مدافعت حرارت توینائی سے نواز آئے اللہ قوت سماعت اور بسارت سے نواز آئے اللہ ثابت دل کی دھڑکنوں سے نواز آئے اللہ سبحانہ وتعالی اللہ ان نعمتوں کو اپنی رضا کے دائرے کیلئے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما اللہم جعلنے سبور و جعلنے شکورا ہاں جی اس کے بعد یہ بھی ایک باب آتا ہے کہ شراب جو ہے اس میں کسی بھی حرام چیز میں شفا نہیں ہے ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ پلاؤ اپنی اولاد کو شراب اس واسطے کہ وہ پیدا ہوئے ہیں پیدائشی دین پر نہ پلاؤ اپنی اولادوں کو شراب اس واسطے کہ وہ پیدا ہوئے ہیں پیدائشی دین پر اور بے شک اللہ نے نہیں ٹھہرائی شفا تمہاری اس چیز میں جو حرام ہوئی ہے تم پر کوئی آپ جو میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا نا کہ بچوں کو کوئی چیسٹ کی کنجشن ہو جائے کوئی برانکائٹس ہو جائے کوئی نمونیا ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دو چمچ برینڈی پلا دیا جائے یہ آج کے دور میں نہیں اس دور میں بھی تھا اور وہ جب قبیلے کا میں نے تذکر آپ کو بتایا تھا ہمہرہ صدی نے جو آ کے کہا تھا اس نے بھی یہی کہا تھا نا کہ ہم حرارت کے لئے پیتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ نہ پلاؤ بچوں کو نہ پلاؤ اپنے بچوں کو شراب کیوں؟ کیونکہ وہ دین فطرت پر پیدا ہوئے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالی نے شفا نہیں ٹھہرائی کسی اس چیز کے لئے جس کو تم پر حرام کیا گیا حضرت عبو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا واقعہ حیات طیبہ کا بتاتی ہیں آپ کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زوجہ مطرمہ تھی جو حضرت عبو سلمہ کی زوجہ تھی اور پھر وفات اپنے شہر کی شہادت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد نکاح میں آئی تھی اور ان کے بچے بھی تھے عیالتار تھی تو یہ اپنے بچے کا ایک بیٹی کا واقعہ سناتی ہیں کہتی ہیں کہ میری ایک لڑکی جو ہے میری ایک بیٹی جو ہے وہ بیمار ہوئی اور میں نے اپنی بیٹی کے لئے خجوروں کا وہ شربت یعنی نبیز تیار کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ کو اس کی بیماری اور اس خجور کی نبیز کے پلانے کا تذکرہ کیا حالانکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اس میں کچھ حد تک جھاگ آ چکی تھی نہیں ٹھہرائی شفا تمہاری کسی چیز میں جس کو اللہ نے خرام کر دیا یعنی حضرت عمیہ سلمہ کہتی ہے کہ وہ میں نے مطلب وہ ایک مشروب بنایا تھا خجور کا وہ میں نے اپنی بیٹی بیمار بیٹی کے لئے بنایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو میں نے تذکرہ کیا کہ میں ان کو خجور کا یہ نبیز پلانا رہی ہوں آپ نے دیکھا تو وہ جوش مار رہی تھی تو آپ نے اس کو پینانے سے منع کر دیا اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ پینہ شراب کا واسطے دوا کے لئے پینہ شراب کا واسطے دوا کے لئے منع ہے پیاس کے لئے پینے سے بھی منع کیا پیاس کے لئے پینے کے لئے بھی منع کیا اور نویر رحمت اللہ بس وہ صرف ایک وہ جواز دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر شراب سامنے ہو اور کسی کا لقمہ حلق میں پھنس جائے تو صرف اس لقمے کو اس لقمے کو نیچے اتارنے کے لئے ایک آدھ گھونٹ شراب کا پینے کی اجازت ہے اس میں بھی بہت سامن باہثہ ہے لیکن وقت کی قلت کی بنیاد پر لیکن اکثر آئیمہ کی رائے اس کے برخلاف ہے باب نمبر آٹھ اب مشروبات پینے کے آداب پر بات ہوگی باب کھڑے ہو کر پانی پینے کے بیان میں پہلے ایک دسپیوٹیبل ہی حدیث اور اس کی وضاحت حدیث نمبر نائنٹین پورٹی وان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت ہے کہ وہ ایک مکان میں وہ موجود تھے دروازے پر اس کے چبوترے پر وہ کھڑے تھے اور انہیں کیا کیوں انہیں کھڑے ہو کر پانی پیا تو اور ساتھ ہی کہنے لگے کہ بعض لوگ ان میں سے کھڑے ہو کر پانی پینے کو مکرو سمجھتے ہیں اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں پانی پیتے ہوئے دیکھا جیسے تم نے مجھے پانی پیتے ہوئے دیکھا اصل میں یہ حدیث نا حضرت نزال رحمت اللہ علیہ کی روایت سے ہیں کہ حضرت علی ایک مکان میں تھے اور وہاں پہ نا لوگوں کو کچھ دین کی باتیں وغیرہ بتا رہے تھے اور ان کے درمیان کوئی ہاتھ جتے ہیں اور کوئی جھگڑے وغیرہ سیٹل کروا رہے تھے کہ زہر کا وقت آیا اور زہر کے وقت آپ نے اٹھ کر اپنے موں ہاتھ دھوئے وزو کیا اور آپ نے کھڑے ہو کر پانی بھی پی لیا جو وزو کا بچہ وہاں پانی تھا اس نے کھڑے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر پانی پیا اور ساتھ ہی وضاحت بھی کر دی کہ تم جیسے مجھے پانی پیتے ہوئے دیکھتے ہو کھڑے ہو کر پانی پینا کچھ لوگوں کو نہ پسند دیتا ہے تو مجھے تم نے اس طرح پانی پیتے ہوئے دیکھا کیونکہ میں نے اسی کیفیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پیتے ہوئے دیکھا یہ معاملہ کیا تھا ابھی ایک آگے حدیث آئے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب زمزم کو کھڑے ہو کر پیتے تھے تو یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کیونکہ اس کے علاوہ باقی تمام حدیث مبارکہ کھڑے ہو کر پانی پینے کی نفیل کرتی ہوئی نظر آتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کا تذکرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انفرما رہے ہیں اور یہ صحیح حدیث ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھڑے ہو کر پانی پیتے ہوئے دیکھا تو کیا میں پھر دور آ رہی ہوں حالانکہ سنت سے اور باقی یہ حدیث مبارکہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھ کر پانی پینا سنت سے اور حدیث کی تاقید میں موجود ہے تو یہاں پہ یہ معاملہ کیا اس کی تطبیق کیوں ہو اور کیسے ہو ایک جواز تو یہ ہے کہ این ممکن ہے کہ جب حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پیتے دیکھا ہو اور کھڑے ہو کر پانی پیتے دیکھا ہو تو وہ آبی زمزم ہو کیونکہ اگلی حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آبی زمزم کو کھڑے ہو کر پیا پھر کچھ حوایات میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ موقع ایسے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو وضو کی نیم البدل کے طور پر جب کلی کی یا وضو کے دوران جب کلی کی تو یہ چیز کچھ سنت کے واقعات سے ملتی ہے کہ کلی کے پانی کو باہر اگلنے اور پھینکنے کی بجائے اس کو حالت ملے جانے کا تصور موجود ہے وضو میں موہ میں پانی ڈالنا موہ کو دھونا پاکسلو وجو حکم اس میں کلی کرنا قرآن کا حکم نہیں ہے یہ سنت ہے اکسہ سنت کا طریقہ تو ہمیں یہی ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے موہ میں پانی کلی کے لئے ڈالتے تھے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف کلی کرتے تھے کبھی صرف آپ حلق تک لے جا کے غرارے کی شکل میں کرتے تھے کبھی صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کے ساتھ صاف کرتے تھے کبھی آپ نے مسواق بھی کی تو کلی اور موہ کو صاف کرنے کی مختلف کیفیتیں حدیث میں نظر آتی ہیں اور اکثر معاملے میں یہی نظر آتا ہے کہ جب آپ کلی کے لئے پانی موہ میں لے جاتے تھے تو آپ اس کلی کے پانی کو باہر نکالتے تھے جو صحابہ اکرام نے بساوقات جمع بھی کیا لیکن کچھ موقع ایسے موجود ہیں کہ جب آپ کلی کے پانی کو نگل بھی گئے تو این ممکن ہے کہ یہ ان موقعوں میں سے ہی ایک ایسا موقع ہوگا کیونکہ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عن نماز سے پہلے کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے موہ رہا ہوئے ہیں اور پھر انہوں نے کھڑے ہو کر پانی پیا تو ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دودھ کے بعد ان کا گوشت کھانے کے بعد نماز سے پہلے پورا وضو نہیں کرتے تھے صرف کلی کرتے تھے تو کسی ایسے موقع پر کلی کرتے وہ پانی آپ نے کھڑے ہو کر حلق سے نیچے اتارا ہو اور حضرت علی نے اس معاملے کا مشاہدہ کر کے اس ہی کو ریپیٹ کیا ہو اور ویسے بھی ہمیں یہ بھی حدیث اور سنت کے حوالے سے ہم چیز جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنتوں سے وہ نمونے بھی قائم کیے ہیں جو مجبوری اور عذر کے تحت کچھ لوگوں کے لئے کرنے ضروری ہو ہمارے دین بہت یہ پریکٹیکل سے دین ہے اور سنت کے ذریعے ہر قسم کے لوگوں کے لئے نمونہ قائم کر دیا گیا ہے جیسے رفعہ حاجت کے حوالے سے ہم نے کچھ حدیث پڑھی کہ آپ صلاح ورح اسم نے کھڑے ہو کر معاملہ کیا تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ بسا اوقات کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو جوڑ کی بیماری ہے گھٹنوں کا درد ہے پاؤں کے بل بیٹھنا یا کسی کے پاس اس وقت بیٹھنے کی جگہ میسر نہیں کوئی ایسے حالات ہیں اور وہ پاؤں کے بل نہیں ویڑ سکتے تو ایسی مجبوری کی حالت یا ایسے عذر والے شخص کا نمونہ قائم کرنے کے لئے آپ نے اپنی سنت میں کچھ موقعوں میں شاید یہ عمل ایسے معذوروں اور ضرورتمندوں کے لئے وضا کیا لچک کے طور پر لیکن اس کے علاوہ صحت مند آسانی کی حالت والے شخص کے لئے بیٹھ کر پانی پینا ہی سنت کا طریقہ ہے اور حدیث کی تاقید اور عمر ہے اور یہی افصل اور مستخب ہے مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے والے کو زجر یعنی ڈانٹا منع کیا اس کو سختی سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ نہ پیئے کوئی شخص پانی کھڑا ہو کر نہ پیئے کوئی شخص پانی کھڑا ہو کر اور جو شخص بھولے سے پی لے جو شخص بھولے سے پی لے تو چاہیے کہ وہ کہہ کر ڈالے یعنی اتنا نہ پسندیتا ہے اس کو مستند احمد نے روایت کیا اور پھر ابن حبان نے ایک اور روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ابن حبان کی روایت سے ہے کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کھڑے ہو کر پانی پیتے دیکھا اور آپ نے اسے کہا کہہ کر اور اسے کہا کہ کیا تجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ تیرے ساتھ بلی پیئے یعنی کیا تجھے اچھا لگتا ہے کہ تیرے ساتھ بلی پیئے یعنی جو شخص کھڑا ہو کے پانی جیسے ہم نے پیچھے حدیث میں کھانے کی حدیث میں دیکھا تھا کہ جو شخص اپنے دائیں ہاتھ سے کھاتا ہے شیطان اس کے ساتھ کھاتا ہے تو یہ بالکل اس سے ملتی جلتی حدیث سے کیا تجھے یہ خوش کرتا ہے یا کیا تجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ بلی تیرے ساتھ پیئے اس نے کہا نہیں تو آپ نے فرمایا کہ البتہ پیا جس نے تیرے ساتھ وہ جو سب سے بتر ہے یعنی جب تُو نے کھڑے ہو کر پیا تو پیا تیرے ساتھ اس نے جو سب سے بتر ہے یعنی شیطان نے تو کھڑے ہو کر پینے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈانٹ ہے ناپسندید کی ہے یہ مکروح عمل ہوگا بیٹھ کے پینا مستخب اور افضل اور مسنون ہوگا اور کھڑے ہو کر پینے والا گویا کسی جانور کے ساتھ اپنا پینے کا برطن شیئر کرتا ہے اور اس کے شاہد شیطان پیتا ہے لیکن میں نے بتا دیا کہ مجبوری اور عذر اور معذوری کی حالت میں یہ جائز ہوگا حدیث نمہ نائنٹین فورٹی ٹو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عن سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پیا آبے زمزم کے حوالے سے سنت میں یہاں ثابت کھڑے ہو کر پانی پینا ہے اس کا معاملہ کیا ہے اکثر روایت میں یہ آتا ہے کہ یہ کھڑے ہو کر آبے زمزم پینے کا کی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تواف کے بعد کی ہے حاج اور عمرے کے تواف کے بعد کا مشاہدہ ہے حضرت ابن عباس کا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آبے زمزم کھڑے ہو کر پیتے ہوئے دیکھا تو اس میں آئیم آئی کرام کی رائے کچھ متفرق نظر آتی ہے یعنی دونوں طریقے کیے جا سکتے ہیں اگر کوئی شخص حج اور عمرے یا تواف کے بعد آبے زمزم پیتا ہے تو اس کے لئے اس کے لئے تو صحیح احادیث اور سنت کے ذریعے ثابت ہے کہ وہ کھڑے ہو کر ہی پیئے گا اور پھر وہ مسلون دعا بھی موجود ہے اللہ ہمائنیہ سالوک عیلمنہ فی انگریس قنطوئی یہ بنواہ میں لم متقبلا تو حاج عمرے اور تواف خانہ کعبہ کے تواف کے بعد جو آبے زمزم پیا جاتا ہے وہ قبلہ روح ہو کر کھڑے ہو کر پینا ہی سنت سے ثابت ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی سنت تواف کے بعد آبے زمزم کے لئے موجود نہیں ہے لیکن حرم کے علاوہ تواف کے علاوہ اپنی روٹین میں اگر کوئی شخص آبے زمزم کو بیٹھ کے پینا چاہے کس لئے کیونکہ پانی اور مشروب کو پینے کی سنت کے اتباہ کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے کی سنت کے اتباہ کے حوالے سے کہ آپ مشروبات کو بیٹھ کے پیتے تھے اس حوالے سے اگر وہ آبے زمزم کو بھی بیٹھ کے پیئے تو یہ پینہ جائز ہے یہ پینہ جائز ہے حرم کے علاوہ یا تواف کے کیفیت کے علاوہ کھڑے ہو کر قبلہ روح ہو کر بھی آبے زمزم پیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ اس سنت کے مطابق ہے اور بیٹھ کے بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ دوسری بیٹھنے کی سنت کے مطابق انما لامالو بھی نیاد دونوں طریقوں میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبا کی نیت ہے لہٰذا دونوں کیے جا سکتے ہیں اور دونوں طریقے درست ہوں کے پینے کے برطنوں کو ڈھانکنے کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے یہاں پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں عزت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب اول شب ہو یعنی سورج کے غروب ہونے کے بعد شام کرو تو اپنے لڑکوں کو باز رکھو باہر نکلنے سے اس وقت کے شیعاتین اس وقت پھیلتے ہیں اور جب رات کی ایک گھڑی گزر جائے تو ان کو چھوڑ دو یعنی پھر ان کو نکال دو اور بند کرو اپنے دروازوں کو اللہ کا نام لے کر اس واسطے کے شیطان بند دروازے کو نہیں کھولتا اور مو بان دیا کرو اپنی مشکوں کے اللہ کا نام لے کر اور ڈھانک دو اپنے برطنوں کو اللہ کا نام لے کر اگرچہ ان پر کوئی چیز آڑی ہی رکھو اور بجھا دو اپنے چراغوں کو کتنی خیر خواہی ہے کتنی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے ایک ایک فرض سے اور امت کے ایک ایک گھر کے کتنی خیر کہی ہے کہ ان کے کھانے پینے ان کے دروازے ان کی کنڈیاں ان کی حفاظت تک کیلئے کتنے حریز ہیں آج ہم اپنی اولادوں کی اتنی حفاظت نہیں کرتے جتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے افراد کی قیامت تک کی حفاظت کے حصول سکھا دی اللہ ہمیں ان حصولوں کو اور ساری حدیث کی تعلیمات کو قبول کرنے سیکھنے اور اپنی قسمت پر رش کرنے کی توفیق ہم فرمائے کہ ہمارے پاس علم کے اتنے خوبصورت حفاظت کے ذریعے موجود ہیں دروازوں کو بند کرو اپنے برطنوں کو ڈھاکو اور کیا کرو اپنے مشکیزوں کے موں بند کر دو اور یہ سارا کام کیسے کرو مومن کوئی کام کرتا ہے تو اس سے پہلے بسم اللہ اللہ کا نام لیتا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے جس کام سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑی جاتی اس سے برکت اٹھ جاتی ہے اسی طرح ایک اور ملتی جلدی حدیث ہے گل کر دو چراغوں کو جب تم لیٹو بند کر دو دروازوں کو اور موں بند کر دو مشکوں کے اور ڈھاک رکو کھانے اور پینے کو میں گمان کرتا ہوں اگرچہ اس پر آڑی لکڑی ہی کیوں نہ رکھو یعنی کچھ نہ کچھ چیز کے ساتھ کور کر دو حدیث نمبر باب نمبر نو موں موڑنے کا مشکوں کے بارے میں بیان یعنی مشک لٹکی ویا یا جیسے بھی اس کا موں موڑ کے پانی پینا حدیث نمبر نائنٹین فورٹی تری حضرت ابو حسید خودری روی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا مشک کے موں موڑنے سے یعنی اس کا موں موڑ کر پانی پینے سے منع فرمایا اور صرف مشک کا موں موڑنے سے منع نہیں کیا اصل میں موں موڑنے سے بھی کس لیے منع کیا گیا رہا ہے کہ موں موڑ کر پانی پینے سے منع کیا رہا ہے ویسے مشک کا موں موڑنے سے منع نہیں کیا لیکن اگر ایک معلق لٹکیوی یا پڑیوی مشک کا موں اس کو مو لگا کر پینے کے لئے موڑا جا رہا ہے تو اصل میں اس چیز سے منع کیا جا رہا ہے حدیث نمہ 1944 یہ پیشتی حدیث کو زیادہ واضح کرے گی حضرت عیوب رضی اللہ تعالیٰ عن سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عن نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا پانی پینے سے مشک کے مو سے اور اس نے منع کیا کہ اپنے ہمسائے کو کہ اس کی دیوار میں لکڑی گاڑے ہیں ہمسائےوں کے حقوق ہمسائےوں کے ساتھ خیر کہیں ہمسائےوں کے ساتھ حسنے سکول اور ان کے ساتھ کتنی فکر ان کی کتنی خبرگیری اور ان کو تکلیف اور ضرر پہنچانے سے کتنا دھیان اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی عیزہ یا جس کے شرر سے اس کا ہمسائے محفوظ نہیں ہوگا تو شرر اور عیزہ کو کتنا زیادہ سکھایا جا رہا ہے کہ اس کی دیوار میں لکڑی بھی نہ گاڑو اس کی دیوار میں لکڑی بھی نہ گاڑو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ تمہارا ہمسائے کہتا ہے کہ تم اچھے ہو تو تم اچھے ہو اور اگر تمہارا ہمسائے کہتا ہے تم بری ہو تو تم بری ہو اور وہ جو خاتون کا جنازہ گیا اور آپ نے پوچھا اور آپ کو اس کے بارے میں بتایا گیا کہ بہت زیادہ عبادت گزارتی اور نفلی عبادتیں کرتی تھی اور لمبے لمبے روزے رکھتی تھی لیکن بتایا گیا کہ اس کا حال یہ تھا کہ اس کے ہمسائے اس کے پڑوسی اس سے خوش نہیں تھے تو آپ نے کیا فرمایا تھا اتنے عبادت گزار کے لیے آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جہنمی ہے یہ جہنمی ہے اور پھر ایک اور خاتون کا جنازہ تھا تو آپ نے اس کے بارے میں آپ کو خبر دی گئی کہ یہ بس فرض عبادتیں پوری کرتی تھی لیکن اس کے دنیا میں معاملات کا طریقہ یہ تھا کہ اس کے ہمسائے اس سے بہت خوش تھے اس کے ہمسائے اس سے بہت راضی تھے یعنی اس کے شرر اور اس کی آفتوں اور اس کی بلاؤں سے کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کو تو آپ نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے ہمارا دین صرف عبادت کا نام نہیں ہے حقوق العباد کا نام ہے اس نے سلوک اس نے معاملات اس نے اخلاق کی تربیت دیتا ہے بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکوں سے پانی پینے سے منع کیا تو گئے ان دونوں حدیث کو اگر ملا کر دیکھیں تو مشک سے پانی پیتے وقت اگر مو موڑنے کی ضرورت ہے یا بغیر مو موڑے پیا جا سکتا ہے تو بہر کیا منع کس سے کیا جا رہا ہے مشک کا مو موڑنے سے نہیں مشک کے مو سے پانی پینے سے بنیادی طور پر منع کیا جا رہا ہے اور یہ کیوں منع کیا گیا ابن ماجہ میں ایک حدیث کا واقعہ بھی آتا ہے کہ ایک شخص نے ایک مشک ایک مشک جو ہے اس سے پانی پینے لگا اور اس میں سے سامپ نکل آیا تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں حدیث کے حکمات کتنے کتنی حکمتوں والے حکماتیں کہ انسانوں کی بھلائی اور اپنی امت کے افراد کی خیرخواہی کیلئے یہ معاملہ کیا گیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا مشک کو مشک کو مو لگا کر پانی پینے سے کیوں منع کیا گیا مختلف حکمتیں ہمیں نظر آتی ہیں کوئی شخص جب مو لگا کر مشک کو پانی پیے گا تو کیا ہوگا ایک تو اس پانی کا نقصان ہوگا اور دوسرہ پینے والے کا نقصان پینے والے کا نقصان کیا ہونا ہے امکان ہے کہ اس مشک کے اندر کیونکہ مشک کے اندر کا پانی کیا نظر آتا ہے ایک گلاس کی بوتل یا ایک پلاسٹک کی ٹرانسپیرنٹ بوتل کے اندر کوئی جوس ہے کوئی پانی ہے کوئی مشروب ہے کوئی دودھ ہے وہ تو نظر آ رہے ہیں لیکن ایک چمڑے کی مشک کے اندر یا کوئی نون ٹرانسپیرنٹ کسی چیز کے اندر اگر کوئی مشروب ہوگا تو وہ نظر نہیں آئے گا وہ گندہ ہو گیا ہے اس کے اندر مٹھی ہے اس کے اندر کوئی چیز ہے جیسے بھی آپ کو میں نے ابن ماجہ کی روایت بتائی کہ وہاں سے ایک صاحب نکل آیا اس میں کوئی کیڑا ہے اس میں کوئی زہریلی چیز ہے اس میں کوئی ویسے گندگی پڑی ہوئی ہے کوئی مٹی وغیرہ ہے کوئی آلودگی ہے یا وہ ویسے جوش مار گیا تو نظر تو نہیں آئے گا بس وقت ذائقہ ہیتنا نہیں بدلتا لیکن اس کے اندر جرسیم جو ہیں وہ متعفن کر کے اس کی تاثیر کو خراب کر دیتے ہیں اور وہی مماری کا ذریعہ بنتے ہیں تو لہٰذا ایک تو پینے والے کو نقصان کا امکان ہے کہ اس کو چونکہ وہ مشروب نظر نہیں آ رہا ہوگا اور اس بند برطن سے جب وہ پیے گا اور مو لگا کے پیے گا تو اس کو مشروب نظر نہیں آئے گا تو لہٰذا اس کی صحت اس کی کسی کیفیت کو نقصان پہنچنے کا امکان ہے تو بند مشروب یا مشکیزے وغیرہ سے کسی برطن میں پانی نکال کر پینا یہ اس شخص کو ان سارے نقصانوں اور ان ضرر رسان اثرات سے بچانے کا ذریعہ ہو اسی حوالے سے اب یہ بھی دیکھ لیجئے کہ آج کے حوالے سے یہ اخص کیا جا سکتا ہے کہ جیسے ٹینز میں ٹینز میں یا کارٹنز میں وہ جن کی اندر کا مشروب نظر نہیں آتا اور سٹراؤ وغیرہ لگا کہ اس کو چڑھا لیا جاتا ہے تو اس کو بھی پسندیدہ تصور نہیں کیا جائے گا کسی گلاس میں یا کسی ٹرانسپیرنٹ بوٹل میں بہرحال پینا وہ پینے والے کے لیے شارب کے لیے بہتر اور زیادہ سیف ہوگا دوسری بات ہے کہ جب برطن کو مو لگا کے پیا جائے گا تو اکثر وہ مشکیزیں جو ہے وہ معلق ہوتے ہیں اور وہ لٹکے ہوتے ہیں وہ کھڑے ہو کے پانی پیا جائے گا اور کھڑے ہونے کی کراہتیں جو ہے وہ ساری آج جائیں گے جیسے آج وہ سٹراؤ لگا کے ڈبوں کو وہ ٹینز یا کارٹنز کے ساتھ پیا جاتے ہیں تو وہ بھی کیا ہوتا ہے تو اس میں دوسری چیز جو سنت کی اور عدیس کی خلاف برزی ہوتی ہے کہ وہ کھڑے ہو کے پینے کا امکان ہے مو میں سٹراؤ ہے اور ساتھ ساتھ چلتے جا رہے ہیں کھڑے بھی نہیں ہیں چلتے جا رہے ہیں اور وہ سوہ کے ساتھ ساتھ پیتے جا رہے ہیں تو گوئے یہ سنت کے طریقے کے خلاف برزی ہوگی اور دوسری بات یہ کہ وہ پانی جو ہے اس کے خراب ہونے کا امکان ہوگا زہرے کوئی مو لگا کے پیے گا تو وہ پانی بڑبودار ہو جائے گا اس کا لعاب بغیرہ اس کے اندر جائے گا آپ میڈیکل سائنسز دیکھیں کہ کیسے وہ انفیکشن اور کنٹامنیشن کا جو ہے وہ رسک ہے اسی طرح اس میں یہ ہوگا کہ پانی جو ہے وہ ایکسٹرہ گرے گا اس کے کپڑے وغیرہ بھیگیں گے ادھر ادھر گندگی اور میل کچیل اور مسارہ ہونے کا امکان ہے تو لہذا اگر کوئی شخص معذور ہے یا کوئی جائز عذر ہے کہ اس کے پاس کوئی برطن نہیں ہے یا کوئی پینے والی چیز میسر نہیں ہے تو اس وقت وہ اپنے ہاتھ سے ایک مشکیزے سے اپنے ہاتھ سے پانی پی سکتا ہے ہاتھ سے پینے کا بھی مطلب بھی ہوگا کہ وہ پانی پہلے ہاتھ میں آئے گا چلو میں آئے گا ہاتھ میں آئے گا اور پھر پیے گا تو وہ مشروب کم از کم نظر ضرور آ جائے گا باب نمبر دس باب سانس لینا برطن میں اور ویسے ہمیں پتا ہے کہ پانی دو یا تین سانسوں میں پینا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے لیکن برطن میں سانس لینے سے منع کیا آپ نے حدیث نمبر نائنٹین پورٹی فائیو حضرت سمامہ رضی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے بتاتے ہیں کہ پینے کے دوران آپ دو یا تین بار سانس لیتے تھے کچھ حوایات میں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ تبرانی میں حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے سانس لینا ہوتا تھا تو آپ برطن سے اپنا مو ہٹا لیتے تھے اور الحمدللہ کہتے تھے یعنی سانس کے درمیان پانی پیتے ہوئے آپ تین دفعہ رکھ کر تین انٹرولز اور گیپس کے ساتھ پانی پیتے تھے برطن سے اپنا مو ہٹا لیتے تھے گویا سانس برطن کے باہر لیتے تھے اور ساتھ الحمدللہ کا کلمہ شکر کے طور پر بھی فرماتے تھے باب نمبر یارہ چاندی کے برطنوں کے بارے میں بیان یہاں پہ مفصل بخاری میں ایک حدیث ہے حضرت ابن ابی لیلہ حضرت خزیفہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے وہ کوٹ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ پیو سونے چاندی کے برطنوں میں نہ پیو نہیں ہے حدیث میں نواہی میں سے ہے حدیث کی نہ پیو سونے اور چاندی کے برطنوں میں اور نہ پہنو رشمی کبڑے اور نہ دیبا کو یعنی رشمی کبڑے دیباج اور دیبا یہ کبڑے نہ پہنو کیونکہ یہ کافروں کے واسطے ہیں دنیا میں اور تمہارے واسطے ہیں آخرت میں یہ کافروں کے واسطے ہیں دنیا میں اور تمہارے واسطے ہیں آخرت میں جو رب پسند زندگی گزارتا ہے اس کے لیے ہے من پسند آخرت اور جو من پسند زندگی گزارتا ہے کھل کے جیو مزے سے جیو ہاں ویسے جیتا ہے اس کے لیے کیا ہے نا پسند آخرت دنیا میں اللہ کی حدود اور قیود کے مطابق زندگی گزارتا ہے مرد رشم نہیں پہنتے سونا نہیں پہنتے عورتیں زینت کا اظہار نہیں کرتے ہیں رب کے پسندیدہ لباس پہنتے ہیں یا مرد و زن اپنی ستات کے باوجود سادہ لباس پہنتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت کے ہلوں میں سے ان کو ہلے عطا فرمائیں گے دیبا جتلس ریشم اور جو صرف خود نہیں پہنتا جو کسی کو لباس پہناتا ہے اللہ اس کو جنت کے ریشمی لباسوں میں سے لباس عطا فرمائیں گے اور آپ نے فرمائے کہ سونے چاندی کے برتنوں میں نہ کھاؤ نہ پیو دونوں چیزیں منائے کھانا بھی پینا بھی مشروب اور تو عام دونوں منع ہے سونے چاندی کے برتنوں میں کیوں سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا اور اس کی قباحتیں کیا ہوں گی اسراف سب سے پہلے اسراف اوہر سپینڈنگ اسراف اور تبزیر ہوگا اور اسرار اور تبزیر اللہ کی محبت سے محرومی قانو اخوان الشیعاتین شیطان کے بھائی بندوں کا طریقہ پھر اس میں ریا کا ایک انصر ہوگا ریا دکھاوا نمود و نمائش اپنے مال کی دکھاوا ریا کیا ہے ریا کی نماز شرک ریا کا تو صدقہ شرک اگر برتنوں کے اندر ریا آگئی مال کی تو یہ بھی کیا ہوگا یہ بدترین عمل ہوگا اسراف اور دکھاوا اور ریا پھر اس کے بعد نمود و نمائش اور سب سے بڑھ کر یہ تقبر پیدا کرتا ہے تقبر کے ساتھ دورہ تعلق ہے سونے چاندی کے برتنوں کا ایک تو سونے چاندی کا برتن تقبر اور فخر کے اظہار کا ذریعہ ہے اکڑنا اترانا غرور کرنا گھمنڈ کرنا اس کے اظہار کا ذریعہ بن جاتا ہے اور پھر دوسری بات سونے چاندی کے برتنوں میں پینا خود تقبر کو پیدا کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے جس کے دل تقبر کا جذبہ رکھتا ہے وہ اپنے سونے کے چاندی کے برتنوں سے اس کا اظہار کرتا ہے اور یہاں جو سونے شاندی کے برطنوں میں پیتا ہے اور پہلے متقبر نہیں تھا اس کے اندر تقبر آنے کا امکان ہے آجزی اور انکساری کو نکال کے ایک انسان کو متقبر بنا دیتا ہے اور پھر یہ سونے شاندی کے برطن اور ان میں پینا یہ مساوات کی بھی نفی کرتا ہے اونچ نیچ اونچ نیچ ذات پات مالدار طبقے اور طبقاتی نظام کو بھی سیکنڈ کرنے کا ذریعہ بنتا ہے عام برطنوں میں میلوں اٹھیلوں سے ملنے والے برطنوں میں کھانے والے اور سونے چاندی کے برطنوں میں کھانے والے سونے کا چمچہ لے کے موں میں پیدا ہونے والے یہ طبقاتی نظام کو اٹھاتا ہے اونچ نیچ کے تصور کو فروغ دیتا ہے مال کا زیادہ بھی ہے تو لہٰذا اور پھر حرص حوص تمہ لالچ بھی دل میں پیدا کرتا ہے مال کی محبت سونے چاندی کی محبت حب مال حب دنیا کی دل میں پیدا کرتا ہے اسار اخلاص کو ختم کر کے اپنے برطن سونے چاندی کی بنانے کا شوق نظر آتا ہے اللہاں کو متقاسروں کی علامت ہے اللہاں کو متقاسروں کی علامت بن جاتا ہے لوگوں کی خبر گیری بھوکوں کو کھلانے کی بجائے اپنے برطنوں کو سونے چاندی کا بنایا جا رہا ہے آرے شکر کرو تمہارا پاس کھانے کو ہے تمہارا پاس کھانے کیلئے صحت ہے اور باقی کا مال لوگوں کو کھلاو نہیں ہے اپنے مالوں کو سونے چاندی کا اور اپنے برطنوں کو سونے چاندی کی بنانے کی فکر ہے ایمان ایمان نکل جاتا ہے اس شخص کا جو خود پیڑ بھر کے سوتا ہے اور اس کا حمزہ ہے اب بھوکا سوئے کیا ایمان ہوگا اس شخص کا جو سونے چاندی کے برطن میں پیڑ بھر کے سوئے گا اور اس کا حمزہ ہے بھوکا سوئے گا تو لہٰذا یہ وہ سونے چاندی کے برطنوں میں پینے اور اس سے کھانے سے منع کیا گیا اور پھر فکر آخرت سے خافل کر دیتا ہے نا جنت کے ان سونے چاندی کے برطنوں کی محبت دل سے نکال دیتا ہے وہ تو مجھے یہاں ہی مل گئے جنت کی حرس دل سے نکال دیتا ہے وہ سونے چاندی کے برطن جو جنت میں ملنے ہیں اگر وہ دنیا میں ہی ضرور پا لیے تو کہ جنت کی محبت جنت کی طلب دنیا کے گھروں کو جنت بنانے کی آرزو یہ رویہ پیدا کرنے کا طریقہ ہے حدیث نمبر نائنٹین فورٹی سکس حضرت عمیت سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاندی کے برطن میں پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں دوزہ کی آگ غٹ غٹ کر کے پیتا ہے گھوٹ گھوٹ کر کے پیتا ہے گویا اتنا زیادہ نہ پسند فرمایا حضرت برار رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ آپ نے ہمیں ساتھ چیزوں کا حکم دیا اور ساتھ چیزوں سے منع کیا تو ان ساتھ چیزیں اسے حکم دیا بیمار کی خبر لینا جنازے کے ساتھ جانا چھینکنے والے کا جواب دینا دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرنا سلام کا پھیلانا مظلوم کی مدد کرنا قسم کھانے والے کی قسم کو سچ کر دکھانا یہ ساتھ چیزوں کا حکم دیا اور منع کیا کیا سونے کی انگوٹھی سے چاندی کے بردن سے اور ریشمی دیباج استبرک مختلف جو ہیں میسار اور قصی اور ریشم اور دیباج اور استبرک کے لیے سے لباس پہننے سے پیالوں میں بہرحال پینے کی اجازت ہے مطلب سونے چاندی نہیں لیکن پیالوں میں پینے کی اجازت ہے حضرت عمل عمل فضل کہتی ہے ابھی میں نے جو آپ کو بتایا ہے یوم عرفہ کا واقعہ کہ لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ آپ نے روزہ رکھا ہے تو آپ کو دودھ کا پیالنا پیش کیا کیا تھا تو پیالے میں پیا جا سکتا ہے کھلے مو کا برطن اس پر مشروب پیا جا سکتا ہے حدیث 1947 وہ واقعہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیالے میں پیتے تھے اور وہ پیالا حدیث آتی ہے کہ حضرت سحل فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی ساندہ والوں کے پاس تھے اور آپ کے ساتھی بھی ان کے ساتھ تھے اور کہتے ہیں کہ میں نے ان کو ایک پیالے میں پلایا اور پھر راوی کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہم حضرت سحل کے پاس گئے تو حضرت سحل نے ہمیں اسی پیالے میں پلایا جس میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا تھا کیا رویہ نظر آ رہے صحابہ اکرام کا وہ پیالہ جس میں حضرت سحل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہمان نوازی کر کے پیالے میں پانی پلایا تھا وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس رکھ لیا محفوظ کر لیا تھا کیوں کیا تبرک کے لئے کہ یہ میرے پاس ہوگا اور اس میں میں گھول کے شہد کا پانی اپنے بیمار بچے کو پلاؤں گا تو اس کو شفاہ ہوگی یا میں اپنی بیوی کو پلاؤں گا تو اس کا وضع حمل آسان ہو جائے گا اور یا میں خود پیوں گا تو میں طاقت دوانہ ہو جاؤں گا یا اس پیالے کے میرے گھر میں رہنے سے میرے گھر میں تکلیفیں نہیں آئیں گی یا میرے گھر کی مشکلات ٹل جائیں گی تبرک کے لئے نہیں تبرک کیا ہے شرک ہے کیوں برکت والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے برکت والی ذات اللہ ہی کی ہے برکت دینا صرف اسی کی ذات صفت ہے اور اسی کا اختیار ہے چیزیں افراد کوئی چیز برکت نہیں دے سکتی اللہ بے اذن اللہ یہ اللہ کی صفت ہے اللہ کا اختیار ہے یہ اسی کی قدرت ہے اِنَّا قَالَا قُلِ شَيْن قدیر کا حق ہے صحابہ اکرام کا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی چیزوں کو اپنے پاس رکھنا یہ محبت اکیتت احترام اور عدب کا حوالہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب کو محسوس کرنے کا ایک طریقہ ہے صرف یہ اکیتت اور محبت اور آپ کے قرب کی خواہش میں اپنے پاس رکھی ہیں ایک صحابیہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور وہ مشکیزے سے پانی پیتے ہیں تو وہ صحابیہ کیا کرتی ہیں وہ مشکیزے کا مو گھاٹ کے اپنے پاس رکھ لیتی ہیں کسی نے اپنی بوتل کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک جمع کر رکھا ہے کسی نے موہ مبارک جمع کر رکھے کسی نے نالین مبارک جمع کر لیے تو لہٰذا یہ صرف محبت اور عقیدت کا معاملہ تھا صحابہ اکرام نہ یہ تبرو کی گھر سے جمع کرتے تھے نہ تبرو کیلئے استعمال کرتے تھے نہ تبرو کیلئے تقسیم کرواتے تھے اور نہ ہی آپ نے کبھی اپنی ذاتی چیزوں اپنے جسم کے آزاں اپنے ناکھون اپنے بالوں اپنے وضو کے پانی کسی چیز کو آپ نے تبرو کے استعمال کرنے کی تاقید اپنی حیاتِ طیبہ میں بھی نہیں تھی بہرحال یہ پیالہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا آپ کی حیاتِ طیبہ کے بعد کچھ اور ساتھی آئے تو انہوں نے وہی پیالہ نکالا فنوہ درات میں سے ایک پیالہ نکلا اور زہابی راوی جو ہے کہتے ہیں کہ ہم نے جب وہ پیالہ دیکھا اور ہمیں پہچانا اور ہمیں انہوں نے بتایا کہ میں نے اسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا تھا اب دل میں خواہش آئی یہ کیا ہے یہ ایک رشک رشک کی قیفیت اور اس میں عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ پیالہ ان سے مانگ لیا گویا کسی سے کوئی توفہ مانگا بھی جا سکتا ہے کوئی قیمتی کوئی انمول کوئی بڑی ایسی محبوب چیز مانگی بھی جا سکتی ہے اور اگر کوئی مانگی لے تو کیا ہے جو دل کی تنگی سے بچ جاتا ہے وہی لوگ فلا پاتے ہیں مانگنے والے نے کیسے چیز مانگ لی تھی جو ان کو بہت زیادہ عزیز تھی ربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ جس سے آپ کے لب مبارک چھوئے تھے آپ نے پانی پیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو کتنا عزیز ہوگا کہ کتنی دیر کے بعد پھر نکال کے خاطر اور توازوں کے طور پر پیش کیا تھا لیکن جب ایک ساتھی نے مانگ لیا تھا محبت کے تقاظے میں تو انہوں نے ان کو حبا کر دیا تھا یہ احسان ہے یہ عیسار ہے اور یہ عیسار اور یہ احسان صحابہ اکرام کا بہت بڑا درہ امتیاز ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تو حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ اپنی قبر کے لیے جگہ مانگ لی تھی حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ خریص کوئی نہ ہو سکتا تھا اس قبر کی جگہ لیکن حضرت عمر نے مانگی اور حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جگہ دے تھی اللہ ہمیں بھی اپنے ساتھیوں اللہ ہمیں بھی اپنے ساتھیوں کے لیے اپنے وقت اپنے اوقات اپنے صلاحیتوں کا عیسار کرنے کی توفیق اطاف فرما اللہ دلوں کو تنگیز سے بچا لے حدیث نمبر نائنٹین فورٹی ایٹ یہ حضرت عاصم احول رحمت اللہ علیہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ان کے حوالے سے یہ واقعہ بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس ایک پیانہ تھا وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیالہ تھا اور وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت چوڑا سا پیالہ تھا ایک کھلا سا کشادہ مو والا ایک پیالہ تھا اور کہتے ہیں کہ بہت دفعہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے میں پانی پیا اور مشروب پیا حضرت انس رضی اللہ علیہ وسلم کی خادم ہے نا خود ساختا خادم ہے تو ظاہرہ ان کے پاس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ ہونا کوئی عجبات نہیں تھی تو کہتے ہیں کہ یہ پیالہ جو ہے نا اس کا جو ہینڈل یا اس کا جو کڑا تھا نا وہ لوہے کا تھا کچھ ہوایات میں تو آتے کہ حضرت انیس کے پاس جو یہ پیالہ تھا اس کا ہینڈل جب ٹوٹ گیا تو تب ان کے دل میں خواہش آئی کہ جو میں نے نیا لگوانا ہے وہ میں سونے یا چاندی کا لگوانا ہوں اور کچھ ہوایات میں آتے کہ بس ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذاتی چیز ہے تو ان کا دل کیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی پیالے تو بس اس کو میں اور خوبصورت بنا کے اس کا اس کا یہ جو کڑا ہے نا اس کو میں سونے چاندی کا بنا دوں یا تو اس کے خراب ہونے پر خواہش آئی ریپلیسمنٹ پر اور یا ویسے ہی خواہش آئی اس کو خوبصورت سے خوبصورت بنانے کی تو اس پہ حضرت ابو طلح حضرت ابو طلح کو جب حضرت انیس رضی اللہ عنہ کی یہ نیت کا پتہ چلا نا کہ حضرت انیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالے کے ہینڈل کو لوے کے ہینڈل کی بجائے اب سونے یا چاندی کا ہینڈل لگانا چاہتے ہیں تو حضرت ابو طلح نے منع کر دیا صحابہ اکرام آپس میں ایک دوسرے کو مشورے بھی کتنے اچھے دیتے تھے اور آپس میں خلوص اور اخلاص بھی کتنا تھا اور جب کوئی مشورہ دیتا تھا تو دوسرا اپنی انا کا معاملہ نہیں بنا لیتا تھا اس کا مشورہ مانتا بھی تھا اللہ ہمیں دلوں میں اور نگاہوں میں اور ذہنوں میں اتنی کشادگی بھی ادا فرما ایک دوسرے کے پوزیٹیو اور مصبت مشورے اللہ ہم قبول کرنے والی بھی بن جائے اللہ حاصل میں ہمیں دلوں کی تنگی سے بچا دل تنگ نہیں ہوں گے تو نگاہیں اور ذہن بھی کشادہ ہو جائیں گے اور یاد رکھیں دل کشادہ ہو تو ہاتھ اور خطے لیاں بھی کشادہ ہو جاتی ہیں اور جب حضرت ابو طلح نے منع کیا کہ اس کو اسی چیز میں رہنے دو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا سنت کو بدلنے کا طریقہ اختیار نہ کرو آپ کے روئیے جو آپ نے جیسا ہینڈل رکھا تھا یہ اتباع سنت کا طریقہ ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے نمونوں کو قائم رکھنے کا طریقہ ہے آپ کے طریقوں سے بڑھ بڑھ کے آگے طریقہ اختیار کرنے سے منعی کا طریقہ ہے تو لہذا وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو ویسے ہی رہنے دیا سونے چاندی کے بڑھنوں سے پینا تو منع ہے جو پورے کا پورا سونے کا یا پورے کا پورا چاندی کا بڑھن ہے اس کے حوالے سے تو کوئی شک نہیں لیکن کیا حضرت انس نے جو سوچا کہ میں اس کو چاندی کا قڑا لگا لیتا ہوں یا ہینڈل لگا لیتا ہوں تو کیا بڑھن میں کچھ چاندی یا کچھ سونا جڑاوہ ہونا کیا یہ جائز ہے یعنی پورا بڑھن سونے چاندی کا نہیں ہے کچھ حصہ اس میں سونے چاندی کا ہے تو کیا یہ جائز ہے یہاں سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سونے یا چاندی کا کوئی پتری لگانا کوئی زنجیر بنانا کوئی حلقہ بنانا چاندی سے وہ جائز ہے اختلاف ہے لیکن ایک جماعت کی رائی یہ ہے کہ بڑھن میں بڑھن میں پینے یا کھانے کے بڑھن میں کوئی زنجیر کوئی پتری کوئی حلقہ سونے کا تو نہیں لیکن چاندی کا بنانا جائز ہے لیکن صحابہ اکرام اور تابعین نے اس کو متلکن منع کیا ہے امام مالک اور امام لیس ان کی رائی یہ ہے کہ اگر چاندی تھوڑی ہو تو وہ جائز ہے لیکن امام شافعی نے اس کو مکرو جانا ہے امام شافعی نے تھوڑی زیادہ جتنی بھی چاندی ہے سونے کا تو کوئی تصوری نہیں ہے امام مالک اور امام لیس نے اس کو جائز سمجھا ہے اگر تھوڑا ہو تو اور ریاہ کی نیت سے نہ ہو اور تکبر اور نمود و نمائش کی نیت سے نہ ہو لیکن امام شافعی اس کو مکرو جانتے ہیں اور خاص طور پر یہ کہتے ہیں کہ اگر چاندی پینے کی جگہ پر بھی لگی ہو یعنی جہاں پر مو رکھنا ہے پینے کی جگہ ہے کیونکہ اس سے پینے والے کو احساس بھی زیادہ ہوگا اور وہ جگہ عام لوگوں کو دیکھنے میں بھی زیادہ آئے گی تمام شافعی کی رائے ہے کہ اگر پینے کی جگہ پر چاندی وغیرہ لگی ہے تو وہ منع ہے امام ابو حنیفہ اور ان کے ساتھ اور کچھ آئیمہ اکرام اس بات پر راضی ہیں کہ ان اینی کیس سونے اور چاندی کسی شغل میں بھی برتن میں ہونا جائز نہیں ہے امام شافعی کی یہ بھی رائے ہے کہ اگر اگر چاندی کا پترہ بڑا ہے اور زینت کے لیے ہے تو وہ حرام ہے امام شافعی کی رائے ہے کہ اگر چاندی کی وہ پترہ یا پتری جو ہے وہ بڑا ہے اور وہ زینت کے لیے عرائش کے لیے دکھاوے کے لیے ریاہ کے لیے نمود و نمائش اور تقبر کے اظہار کے لیے تو پھر وہ حرام ہے لیکن اگر وہ حاجت کے لیے ہے تو پھر وہ جائز ہے لیکن سونے کا پترہ جو ہے وہ بہر قیف وہ متلکن حرام ہے امہ اتیہ روایت سے وہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے پہننے اور پیالوں میں چاندی جڑنے سے منع فرمایا کچھ ہوایات میں آتا ہے کہ پھر آپ نے رخصت دی لیکن بہر حقیف یہ پسندیدہ نہیں ہوگا اس کی کراہت بہر قیف موجود ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنی زندگیوں میں سادگی لانے آجزے لانے تکبر کی نفی کرنے اسراف ریا دکھاوے نمو نمائش سے بچ کر سنتوں کو جاری کرنے اور راجے ہونے کی توفیق کرتا فرما ربنا لا تزی قلوبنا بعد اسہدیتنا محب لنا ملتن کا رحمہ انکا انتا الوحام سبحانک اللہم ما بحمدکا نشہدو ان لا الہ الا انتا نستخفرکا ونتوب علیک سبحانہ ربکا رب العزتیم ما یسفون والسلام ان المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین سممم